رانا جہنزیب علی جو کہ پاکستان کے شہر ملتان میں انیس سو چھاسی میں پیدا ہوئے انہیں مارشل آرٹس سیکھنے کا اور مارشل آرٹس میں اپنا نام بنانے کا جنون تھا وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی عملی زندگی میں بھی جلد قدم رکھا انہوں نے انیس سو اٹھانوے میں مارشل آرٹس شروع کی اس دوران انہوں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا مگر ہمت نہیں ہاری اور دن رات سخت محنت کی انہوں نے بہت سی میڈلز اور ٹوفیاں صوبائی اور قومی سطح کے مقابلوں میں بھی حاصل کر رکھی ہیں مارشل آرٹس کے کینگ بروسلی نے کیا خوبصورت بات کی ہے جب تک آپ حمت نہ ہاریں تب تک آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا اپنا نام بنانے میں لوگوں کی زندگی گزر جاتی ہے لیکن ماسٹر جہنزیب نے بہت ہی کم عمری میں اپنے نام کا لوہا منوایا ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے ڈیویزن ملتان وووی نام اسوسییشن نے انہیں نائب صدر بنایا اور وووی نام مارشل آرٹس کے جنرل سیکٹری کے عہدے سے بھی انہیں نوازا گیا وہ اور ان کا ادارہ خواتین اور بچوں کے لیے فری سیلف ڈیفنس اور فٹنس کی ورک شاپ بھی کرواتا ہے آج پاسبان مارشل آرٹس اکیڈمی ملتان کی بیسٹ مارشل آرٹس اکیڈمی میں شمار کی جاتی ہے اور پاسبان کا ہر کھلاڑی ایک خواہش کرتا ہے کہ وہ بھی ماسٹر جہنزیب جیسا بنیا ماسٹر جہنزیب نہ صرف مارشل آرٹسٹ بلکہ انہیں نات مقابلے میں ملتان بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کی ماسٹر جہنزیب شاعری کا شوق بھی رکھتے ہیں اور دوسری سرگرمیوں میں بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالتے ہیں ماسٹر جہنزیب کی ایک خواہش ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ انہیں یاد رکھیں ہماری دعا ہے کہ ماسٹر جہنزیب علی کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا نیلسن منڈیلا نے کیا خوب بات کی ہے ایک بلند پہاڑی پر چڑھنے کے بعد آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی اور بھی بہت سی پہاڑیاں چڑھنے ہیں we are proud of you ماسٹر جہنزیب موسیقی 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 موسیقی